آدھاب ناظرین آپ دیکھیں ایٹی این نیوز نیٹ برک میں ہوں آپ کا میزبان دفائیت اللہ صحیح ناظرین آج آپ کو ہم جو سٹوری دکھانے والے ہیں یہ ایک ایماندار ایمپلائی کی ہے ناظرین پیر نگمدین صاحب ایک لائن مین کی حصیت سے لگت ارسائی چالیس سال سے اپنے علاقہ میں کام کر رہے تھے ناظرین آپ کو بتاتا تھوں میں پیر نگمدین صاحب ایڈیڈی کے ایماندار ملازمین میں گنے جاتے ہیں آج جب چالیس سال کے بعد پیر نگمدین صاحب اپنے اہتے سے ریٹائر ہوئے تو دپارٹمنٹ کے ایڈیڈی اور ایی صاحب نے بھی ان کی تعریفوں کے پلبا دی ناظرین ناظرین ایڈیڈیڈیڈا آرن کمار جی نے آج پیر نگمدین صاحب کو ایک کتاب بھی دیا ہے جہاں پر ان نے کہا کہ پیر نگمدین صاحب ان ہیروں میں سے ہے جو ہیرہ اپنی چمک تو جانتے ہیں مگر اس اپنی چمک کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتے ہیں ناظرین آپ کو سیڑے لفظوں میں اگر کہوں تو پیر نگمدین صاحب کو ان ملازمین میں گنا گیا ہے جو ملازمین اپنا کام کرنا بخوبی جانتے ہیں مگر کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر اپنے کام کو نہیں لاتے ہیں پیر نگمدین ان ملازمین میں سے ایک ملازمین ہے جو ملازمین اپنا کام بغیر کسی لالج بغیر کسی جرد کے کرتے ہیں پیر نگمدین کی کمی اکثر ڈپارٹمنٹ کو اب دیکھنے کو ملے گی آئیے دیکھتے ہیں اس پوری رپورٹ کو آئیے دیکھتر می بزارہ آئیے دیکھم آئیے 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 Oh آئیے آئیos موسیقی 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 ہے ان کی اس اس گھڑی پہ ہم سرے لوگ کٹھا ہوئے ہیں جیسا کہ ہم سبی لوگ جانتے ہیں کہ آج کی ریٹ میں ایک بجلی ملازم خاص کر کے میں بار بعد جب بھی یہاں ہمارا ملازم کو ریٹائر ہوتا ہے تو میں ایک بات ضرور رکھنا بھولتا نہیں اس وقت کی یہ جو ملازم ہمارا ریٹائر ہوتا ہے خاص کر کے لائن میں لیول اس کا ریٹائر ہونا ایک چمت کا کے برابر ہوتا ہے وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سبھی لوگ دھیاتی لوگ یہاں پہ کٹھے ہوئے گاؤں کے لوگیں سارے سب کو پتا ہے کہ گاؤں میں ایک لائن میں ان کو بجلی کا نظام چلانا کس قدر دشواری کون کون سی دشواری آتی ہے وہ ہم سب لوگ بڑے اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے بیس سے تیس پرسنٹ جو لائن میں ہیں وہ اس جگہ نہیں پہنچ پاتے ہیں ریٹائرمنٹ ہونے اور جو پہنچتا بھی ہے یا تو اس کی ٹانگ نہیں ہوگی یا اس کا بازو نہیں ہوگا یا کچھ اور ملک وہ اپائج ہو کر وہ اس جگہ پہنچتا ہے تو میں مبارک بات سب سے پہلے دوں ہوں گا نظم دین جی کو یہ پورا وقت اس وقت صحیح سلامت اور اس جگہ پہ پہنچے ایک آرمی سولجر جو ہوتا ہے یا پولیس جو بھی بیلٹ فورس کا آدمی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہمارے لائن میں کی ٹیوٹی ہوتی ہر وقت دن رات موت کے موں میں کھیلتا ہے جب بھی پاور چلانی لوگوں کا پرشت لوگوں کو ہم سے امیدے اتنی رہتی ہیں کہ کبھی بھی پاور بند ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی ہی جلدی ہو سکے تو ہمارے لائن میں آپ نے دیکھا پیچھے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ نے دیکھا کہ وٹس ایپ پہ دوسرے اس پر موبائلوں پہ دیکھتے ہو کہ برک میں بھی بارش میں بھی ہمارے لائن میں پوروں پر لڑکے ہوتے ہیں سب ہی لوگ اچھی طرح جانتے ہیں پہلے پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں کچھ لوگ اس کی سرہانہ کرتے ہیں کچھ لوگوں کا دل پھر بھی نہیں بھرتا پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ تو تنکھا لیتے ہیں یہ ہمارے اوپر کون سا احسان کرتے ہیں مگر چلو اس کا اس کا جو فائدہ جو محنت ہمارے جو لائن میں نیڈ بیس پر کر جو بھی کر رہے تو ان کے بچوں کو آگے ہوگا تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہو میں اتنا کہوں گا کہ جو آگے کا وقت ہے انہوں نے اپنا وقت تو گزار میں اس پبلک کی خدمت کے لیے ڈپارٹمنٹ کا جو حکم تھا ادھائی گی کرنے میں اب میں چاہتا ہوں کہ آگے کا میں دعا کروں گا اوپر والے سے آگے کا وقت ہی اپنے بچوں کو دے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی آگے والی زندگی بزارے اور ان کو بھی کچھ وقت دے ابھی بھی ان کو ایک سال تک اگریمنٹ نمبر چینج نہیں کیا تو ایک سال تک ان کو فون بھائیتے رہنے ہیں ان کو ایک سال لگے گا بولنے میں میں ریٹائر ہو چکا ہوں پھر بھی یہ کوشش کریں گے بولنے کی یہ بھی کبھی نہیں کوشش کریں گے کہ میں اگنور کروں گا یہ پھر بھی لوگوں کے پھونڈ اٹھائیں گے کہ ان کی جو شراب ہوتے انہوں نے لگ بگ میرے حساب سے چالیس سال اس ڈپارٹمنٹ کو دیئے ہیں اور چالیس سال میں انہوں نے پوری زندگی بڑی محنت کے ساتھ اپنا جو فرمز کو انجام دیا تو میں پھر سے تمام اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور پورے آپ لوگوں کی طرف سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں آگے اے ڈپارٹمنٹ کے بڑے بڑے سال سائبان ہیں اور میرے دوست ہیں آج کا ہمارا جو یہاں پر آنا ہوا یہ ہمارے محطران صحیح نجم دین صاحب جو ان کی ریٹائرمنٹ کو دیکھو چکی ہے میں پانچ سال سرپیج رہا لیکن پانچ سال انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملت کے اندر ایسے ہی ملازم پیدا ہو تاکہ ہمارے ملت کی حفاظت ہو اور جس طرح سے جائی صاحب نے بولا ہے کہ ایک سینہ کا جوان جس طرح سے بارڈر پر ڈیوٹی دیتا ہے اسی طرح سے ایک لائن میں بھی ڈیوٹی دیتا ہے اور میں شابہ ہی دیتا ہوں خاص کا جو ہمارے ڈھوڑا کے اندر پیڈی ڈیپارٹمنٹ ہے میں تمام ساتھوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال میں مجھے کسی بھی قسم کی کوئی دھکت نہیں آئی چاہے آرن صاحب تھے یا انامولا صاحب تھے یا سنتو جی تھے یا بھادر سنگھ جی تھے یا ہمارے لائنمنٹ صاحب تھے اور خاص کا جو ہمارے لائنمنٹ صاحب ہیں یہ بھارت سے لے کر ہانچ ملنا تک رات دن یہ اتنی محنت کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اتنا محسوس نہیں ہوتا ہے اور خاص کر جس جس طرح سے آج کے دور میں ملازموں کے اوپر رشوت کا الزام لگتا ہے میں تھخر سے کہتا ہوں کیونکہ یہ اس بات کا حساب میں نے اس دنیا میں بھی دینا ہے اور آخرت میں بھی دینا ہے تھخر سے کہتا ہوں کہ آج تک ہمارے جو نجمدین صاحب ہیں پانچ پانچ ہزار یا پانچ روپے کی بات نہیں پانچ پیسے کی رشوت آج تک انہوں نے نہیں کہا یہ اسی طرح سے میں پورے جمہو کشمیر کے جتنے بھی ہمارے ملازم ہیں ان سے بھی یہی ذرم خاص کرتا ہوں کہ جس طرح سے ایماندار ملازم ریٹائر ہوتے ہیں اور اگر اسی طرح سے پورے ہمارے ملک کے اندر پوری ریاست کے اندر ہمارے ملازم لوگوں کے ساتھ کاپلیٹ کریں گے اور ایمانداری سے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک بہت آگے چلے گا خدا پتیس پارٹمنٹ کے جتنے بھی ساتھی لوگ ہیں ہمارے پریوار اور نجم دین سے بھر سے پریوار آسپرس کے جتنے بھی سبن سائے باندار ہیں باقی لوگ آئے ہیں میں آپ سب کا تہدیل سے شکرہ ادھا فکرہ اخلاق نجم دین جی اپنے جندگی کے اہم ملک آپی پوری جوانی اس جی پارٹمنٹ میں لگا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں آج پہمیلی سے رخصت ہو رہے ہیں میں تو پہلے ان کو دھنیباد کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا جمنس حالہ اسی میں ڈپارٹمنٹ میں ہی لگا دیا اور کتنا کام انہوں نے کیا ہے یہ سب ہم کو دکھ رہا ہے کہ کیسے لوگ آتے ان کی تاریخوں کر رہے ہیں سرپنج صاحب نے اپنی جو ان کی تاریخوں کے اکل باندے اور میں ایک پرسنل کچھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نجم دین جی وہ کہتے ہیں کہ انسنگ ہیرو ہے جن کی کبھی بات نہیں ہوتی اگر کسی ٹیم نے میٹ جیتا تو شاید جس نے اچھی بکٹ لی یا جس نے اچھی باولنگ کی تو اس کا نام ہوتا ہے لیکن کچھ ہیروز ایسے ہوتے ہیں جن کا نام نہیں آتا یہ ہماری پیوار کے وہ ہیرو ہیں جن کی وجہ سے ہم نے ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ بھٹ کے پیچھے جو ایریا چل رہا ہے وہ کیسے چل رہا ہے ان کی وجہ سے ہمارے تک کوئی بھی شکایت نہیں آئی پبلک کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی دیپارٹمنٹ کی طرف سے لوگوں کی طرف سے ہمیں کوئی شکایت نہیں تو یہ ہمارے پیوار کے وہ ہیرو ہیں ان کا کریٹ میں ان کو دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ پکچر میں نہیں آتے ہیں کہ دیپارٹمنٹ میں لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی چھائے رہتے ہیں یہ سوشل میڈیا سے تو دور ہیں لیکن کام کرنے میں بھی جو ان کا اندرونی ہے کہ کر دیا کام کسی کو بھی نہ بتائے جو اپنی ڈیوٹی ہیں وہ اچھے بکو بھی نہیں باتے ہیں اس کے لئے کسی کو نے ان کو بولنا پڑتا ہے کہ کہیں پہ کچھ پولم آپ کو جا کے ٹھیک کرنا ہے تو میں نجم دین جی کو ریٹائرمنٹ کی بہت 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 دیتا ہوں سنتو جی کے بات کو پھر سے دوراتے ہوئے کہ ہمارا جو لائنمنٹ سٹاف ہے تب کا ہے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی جو اپنے پیروں پر گھر چل کے جائے ہاتھ پون سلامت لے کے گھر جاتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جو وقت ہمارے ساتھ دیا ہم اس کے لئے تہدیل سے شکر گزار ہے اور ایک اور چھوٹی سی میری بلتی ہے کہ کبھی اگر بھول چوک سے ہم سے بھی کچھ پر نیچے ہو گیا اس کے لئے بھی ہمیں شما کریں نجم دین جی یہ زندگی ہے کبھی اپنے پر نیچے ہو جاتا ہے میں کبھی بول دیتے ہیں تو اس کو دل پر ہو رہا ہے لیکن یہ جو بانڈنگ میں پریوار والی بانڈنگ کے ساتھ ہمیں اشار دے گی ہماری اور آپ کو کبھی بھی دیں گے کبھی بھی ہماری طرف سے کوئی ضرورت پڑتی ہے یا ہم آپ کو ہمیں آپ کی کوئی ضرورت پڑے گی تو یہ ہم شور ہے کہ ساتو جی نے کہا کہ ایک سال تک کبھی خون بن نہیں ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ میں بھی ابھی ابھی آپ کو اتنا زندگی نہیں چھوٹوں ایک سال تک میں بھی آپ کو کال چاپ پوچھتے رہوں گا کیا سسٹم چل رہا ہے تو انھی الفاظوں کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں اور بہت بہت شب کاملیں دیتا ہوں کبھی خبریں موسیقی 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 موسیقی